بسم اللہ الرحمن الرحیم موننگ کی ثرڈ میریلیس کے ڈسپلی ہونے کے حوالے سے اور موننگ کی ثرڈ میریلیس کے ایکسپیکٹیڈ کلوزنگ میریٹ کو ڈسکس کروں گا دین ہم دیکھیں گے کہ ایوننگ کی فرس میریلیس کب ڈسپلی ہوگی ان بی ایس این ایوننگ ایڈمیشن کے لیے میریٹ کہاں تک جا سکتا ہے ان دیکھیں گے کہ کچھ بچوں کی پرفائل لوگی نہیں ہو رہی پرفائل ایکسپائیڈ لکھا آ رہا ہے تو ایسا کیوں ہو رہا ہے اور لاس میں دیکھیں گے کہ کچھ ایسے بچے بھی ہیں جنہوں نے کانسنٹ بھی چوز کر لیا ہے بٹ ان کو اگین میسیج آ رہا ہے کہ اپنا کانسنٹ چوز کریں کانسنٹ ریمائنڈر کے طور پر کیا ان بچوں کو دوبارہ کانسنٹ چوز کرنا ہوگا ان تمام پوائنٹس کی کمپلیٹ ڈیٹیل جاننے سے پہلے آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچی رہیں آپ کو یہی سجیشن ہے کہ ویڈیو کو کمپلیٹ واش کیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں کسی بھی قسم کی کوئی کنفیوجن نہ رہے سو لیٹس ٹارٹ دا ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں موننگ کی تھرڈ میرالیس کے بارے میں کہ موننگ کی تھرڈ میرالیس کب ڈسپلے ہوگی سو دیکھیں آپ سب کو پتا ہے کہ موننگ کی سیکنڈ میرالیس ڈسپلے ہونے کے بعد جو کونسن ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹونٹی تھرڈ آف جنوری رات بارہ بجے تک دیا گیا ہے تو موس پرویبلی یہی چانسز ہیں کہ چوبیس جنوری دوہزار چوبیس کو موننگ کی تھرڈ میرالیس بھی ڈسپلے کر دی جائے گی اگر صبح کے وقت نہ ہوئی تو شام تقریباً دس سے گیارہ بجے کے درمیان ڈسپلے ہو جاتی ہے بات کریں موننگ کی تھرڈ میرالیس کے کلوزنگ میرٹ کے بارے میں سو آپ سب کو بھی پتا ہے کہ سیکنڈ میرالیس میں بوئیز کے لیے 1078 مارکس ان ایف ایسی کلوزنگ میرٹ رہا ہے تو موس پرویبلی یہی چانسز ہیں کہ تھرڈ میرالیس میں بھی میلز کے لیے جو کلوزنگ میرٹ رہنے والا ہے وہ 1078 مارکس ان ایف ایسی ہی رہیں گے فی میلز کے لیے بات کریں تو جو چانسز ہیں وہ 9.55 تک میرٹ آنے کے چانسز ہیں لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے بچے جوائننگ نہیں دیتے اگر زیادہ بچے نے جوائننگ نہ دی تو 9.55 تک ہی میرٹ آئے گا بٹ اگر موسٹلی بچے جوائننگ دے دیں تو 9.56 پہ ہی موننگ کی تھرڈ میرلس کا کلوزنگ میرٹ اینڈ ہو جائے گا دن بات کرتے ہیں کہ کچھ ایسے بچے جنہوں نے کونسنٹ چوز کر بھی لیا ہے بٹ ان کو اگین ریمائنڈر کا میسج آ گیا ہے کہ اپنا کونسنٹ چوز کر لیں کہ ان تمام بچوں کو دوبارہ کونسنٹ چوز کرنا ہوگا سو دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ نے ایک مرتبہ تسلی کے ساتھ اپنی پرفائل لوگن کر کے کونسنٹ کو گیون کر دیا ہے اور اپنی چوائس کے اکورڈنگ نوٹ اور یس پر کلک کر دیا ہے سو دیکھیں آپ کا کونسنٹ چوز ہو گیا ہے آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ جسٹ ایک ریمائنڈر ہے جو تمام بچوں کو سینڈ کیا جا رہا ہے اگر آپ نے اپنا کام تسلی سے کر لیا ہے تو دین آپ کو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے بات کریں کچھ ایسے بچے جن کی پرفائل ہی لوگن نہیں آ رہی اور ان کو پرفائل ایکسپائیڈ کی اپشن دکھائی جا رہی ہے سو دیکھیں کچھ ایسے بچے ہیں جن کا نام فرس میرلیس میں آ چکا تھا اور انہوں نے کونسنٹ میں گیون کرنے کے بعد نو پر کلک کر دیا تھا یعنی وہ اپنی اپگریڈیشن نہیں چاہتے تھے تو ایسے تمام بچوں کا نام اسی کالج میں کنفرم ہو چکا ہے جس میں فرس میرلیس میں ان کا نیم آ چکا تھا تو ایسے بچوں کی جو پرفائل ہے اب لوگن نہیں ہوگی کیونکہ ان کا ایڈمیشن کنفرم ہے اور کچھ ایسے بچے ہیں جن کا نام ابھی تک میرلیس میں نہیں آیا تو وہ پرفائل اپنی لوگن کر کے دیکھ رہے ہیں اور ان کی بھی پرفائل لوگن نہیں ہو رہی کیونکہ ابھی تک ان کا نام میرلیس میں نہیں آیا آپ ویڈ کرتے رہے ہیں جیسے ہی آپ کا نیم بھی کسی میرلیس میں آئے گا آپ کی پرفائل بھی لوگن ہونا سٹارٹ ہو جائے گی بات کرتے ہیں کہ ایوننگ کی جو فرس میرلیس کب لگے گی سو دیکھیں موسٹ پرویبلی یہی چانسز ہیں کہ آج 23rd of january کو ایوننگ کی فرس میرلیس شیڈیول کے اکارڈنگ ڈسپلی کر دی جائے گی اور ابھی اگر نہ ہوئی تو شام کو یا تقریباً کل صبح تک ڈسپلی ہو جائے گی اور اس کے لیے جو کونسنٹ ٹائم ہے وہ 26th of january 2024 رکھا جائے گا بات کرتے ہیں ایوننگ کا میرلیس کہاں تک جا سکتا ہے سو بہت سے بچے کومنٹ سیکشن میں مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ سر آپ بتا رہے ہیں کہ میرلس جو ہے وہ 900 سے لے کر 910 تک جانے کے چانسز ہیں لیکن دوسرے یوٹیوب چینلز والے بتا رہے ہیں رہے ہیں کہ جو ایوننگ کا فرس میرلیس کا salir اس کا، وہ 930 تک رہنے والا ہے یہ بات بالکل ٹھیک ہے میں آپ کی بتا رہا ہوں کہ جو ایوننگ کا یا 910 ڈر تک جا سکتا ہے یہ بات بھی ٹھیک ہے اب یہ کیسے کیونکہ میں آپ کو ایوننگ کا cut of merit بتا رہا ہوں بٹ وہ آپ کو فرسٹ میرلیس کے اکارڈنگ میرٹ بتا رہے ہیں سو یہ میرے اکارڈنگ بھی ٹھیک ہے کہ جو فرسٹ میرلیسٹ ہے ایوننگ کی بی ایس این کے لیے اس کا میرٹ جو ہے وہ 925 مارکس پلس رہنے والے ہیں جبکہ اگر سیکنڈ این تھرڈ جو ایوننگ کی میرلیس ہے ان کو دیکھا جائے تو میرٹ جو ہے وہ 910 تک آنے کے چانسز ہیں اگر آپ کے مارکس 900 پلس ہیں تو ایوننگ میں آپ کے نام آنے کے چانسز بہت زیادہ ہوں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بینیفیشل رہی ہوگی اس ویڈیو سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کی کیوری ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھئے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ